اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایشتی ویورز تلوار اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شاہ سوار عمرو بن عبدود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چلانگ لگائی اسلاح سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے پکارنے لگا ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آئے کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا سب پر خاموشی تاری تھی بھلا عمرو بن عبدود جیسے شاہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرت کر سکتا تھا وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا کوئی نہ بولا ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے انفوان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگو ریشہ میں سرائیت کر چکا تھا اور جس کا دل محبت نبوی سے لبریز تھا وہ جوان حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ تھے بیورز انہوں نے عمرو بن عبدود کی للکار کا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا مقابلہ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازارہ شفقت ان کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹھ جاؤ جانتے ہو وہ عمرو ہے آپ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے لیکن عمرو نے دوبارہ مقابلے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کوئی مرد مدان ہے جو میرے سامنے آئے کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں پھیجو گے کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ اٹھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور میں اس کے مقابلے کے لئے نکلتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ جانتے ہو وہ عمرو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ کے لیکن عمرو کا استہزہ بڑھتا گیا اور وہ اکیلہ مارکہ کارزار میں اترنے لگا اور اپنی تیز دلوار کے کار دندانہ لگا اور رجزیہ اشار پڑھنے لگا جب عمرو بن عبدود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بجلی بن کر گرے شیر خدا کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی حضور میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا بیٹھ چاؤ جانتے ہو وہ عمرو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خدا پر کامل توقل کرتے ہوئے کہا خواہ عمرو ہی ہو پھر قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب آ کر کچھ اشار پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے جلدی نہ کرو تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے وہ بے بس نہیں ہے پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے سچائی ہی ہر کامجاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے اور آنے والا نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے پھر حضرت علی بن عبی طالب عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں عمرو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا اے جوان تو کون ہے آپ نے فرمایا میں علی رضی اللہ عنہ بن عبی طالب ہوں عمرو نے کہا اے بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں میں تمہارا خون بہانہ پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے عمرو تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے تو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو تو اسے قبول کر لے گا عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں میں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہذا میں تجھے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں عمرو نے ہنستے ہوئے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں عمرو نے کہا اے بھتیجے نہیں لات کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن با خدا میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں عمرو کو غصہ آ گیا اس کی رگیں غصے سے پھول گئیں اور دام پیسنے لگا اس نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور وہ آگ کے شولے کی طرح اس کے ہاتھ میں آ گئیں اور وہ اس قریشی نوجوان پر اتنا غیز و غزب ڈھانے کیلئے آگے بڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا اف بچاؤ کیا عمرو نے اپنی تلوار کے وار سے آپ رضی اللہ عنہ کی ڈھال کو توڑ دیا تلوار اس میں پھنس گئی اس وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے کندے پر تلوار ماری جس سے عمرو خون میں لطپت ہو کر گر پڑا ہر طرف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئیں ساتھ یہ بھی شور اٹھا کہ لا فتح الا علی لا فتح الا علی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی جواں مرد ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ زفریاب ہو کر اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹے ویورز آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرتے رہیں تائنکیو فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ